نظر ڈالیں گے کھیلوں کی دنیا پر آئیسیسی نے نئی ونڈے ٹیم ریکنکن جاری کر دی کومی ٹیم ایک درجہ تنظلی کے بعد تیسرے سے چوتھے نمبر پر چلی گئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق ونڈے کرکٹ میں نیوزیلینڈ کی حکمرانی بلقرار ہے کیوی ٹیم ایک ست ستائیس پوائنٹس کے ساتھ رینکنگ میں سرے فیرست ہیں انگلینڈ دوسرے بھارت تیسرے نمبر پر موجود ہے ایک ست چھے پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کی چوتھی پوزیشن ہے آسٹریلوی ٹیم پانچ پوزیشن حاصل کر سکی کومی ٹیس ٹیم کے سنامی بیٹر عبداللہ شفیق نے کہا کہ مسلسل کیسے پرفارمنس دینی ہے اس پر کام کر رہا ہوں سری لنگ کا اے کے خلاف میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وام اپ میچ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے دوسرے ملک کی کنڈیشن سے واقف ہونے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ گرکٹ میں اتار جرہاؤ آتے رہتے ہیں مسلسل کیسے پرفارمنس دینی ہے اس پر کام کر رہا ہوں انگلینڈ کی بھارت کے ہاتھوں سریز کے پہلے وان ڈے میچ میں شکست پر موین علی نے کہا یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں انگلینڈ کے آل راؤنڈر موین علی نے کہا کہ سریز کے پہلے وان ڈے میں بھارت کے خلاف عبرتناک شکست کے بعد گھبراہت کا بٹن دوبانے کی ضرورت نہیں آل راؤنڈر 35 سالہ موین نے کہا کہ ٹیم ٹھیک ہو جائے گی شکست پر گھبرانے یا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت سے سینئر کھلاڑی ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے موین علی نے مزید کہا کہ یقینی طور پر تھوڑا سا وقت لگے گا اور شاید کچھ شکستیں لگیں گی جو حقیقت میں ٹھیک ہے